نمسکار راجعہ سبا ٹی وی کے خاص کارکرم وشیش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں دی پکٹو پھال نوٹ بندی کے دوران نگدی کی ایک بڑی کھیپ سہکاری بینکوں میں ڈمپ ہو گئی تھی اس وجہ سے سہکاری بینکوں اور کچھ اور سرکاری سنستاؤں کے کام کاج پر کافی اثر پڑ رہا تھا لیکن اب سرکار نے کچھ شرطوں کے ساتھ ڈسٹرک سینٹرل کوپریٹیو بینکز پوسٹ آفیس اور کچھ وانچک بینکوں کو پرانے یعنی کے پانسو اور ہزار کے پرانے نوٹ جمع کرنے کا ایک اور موقع دیا ہے اس سے سب سے بڑی راحت ملی ہے کوپریٹیو بینکوں کو موٹا موٹا نمان یہ ہے کہ ان بینکوں کے پاس پانچ ہزار سے چھ ہزار کروڑ روپے کی نگدی ہے اس کے علاوہ کچھ اور دوسرے بینکوں اور پوسٹ آفیسوں کے پاس بھی کچھ پرانی نگدی کچھ کروڑ روپے میں پڑی ہوئی ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ پیسے ان بینکوں کی دور دراج کی شاکھاؤں میں جمع ہوئے تھے اور انہیں وقت پر ریزر بینک میں جمع نہیں کرایا جا سکا آج وشیش میں بات ہوگی سرکار کے اس فیصلے کی اس کے اثر کی اور اسی بہانے جانیں گے دیش کی سہکاری ویوستہ کے اتحاس کی تو شروع کرتے ہیں آج کا وشیش سرکار نے بند کیے گئے پانسو اور ہزار روپے کے نوٹوں کو لے کر ایک بار پھر بڑا فیصلہ کیا ہے بینک اور ڈاگھر چلن سے باہر کیے گئے ان نوٹوں کو بیس جولائی تک بھارتیہ ریزر بینک میں جمع کر سکتے ہیں سرکار نے بینکوں ڈاگھروں اور سہکاری بینکوں کو چلن سے باہر کیے گئے پانچ سو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹ جمع کرنے کی انومتی دے دی ہے بینک ڈاگھر اور سہکاری بینک چلن سے باہر کیے گئے نوٹ بیس جولائی تک ریزر بینک میں جمع کر آ سکیں گے سرکاری ادھی سوچنہ میں کہا گیا ہے کہ چلن سے باہر کیے گئے نوٹوں کو ریزر بینک کے کسی بھی کاریالے میں ادھی سوچت ہونے کے بعد تیس دن کی افدھی کے بیتر جمع کر آ دیا جائے مانگ بینکوں کی طرف سے ربی آئی سرکار کے پاس بہت پہلے سے ہو رہی تھی کارن کے آگے نوٹ بندی کے سمیے جب نوٹ بندی کا نیرنے ہوا تو تیس دیسمبر تک جو بھی پیسہ بینکوں میں آیا اس کی فگر لگ بھگ سبھی بینکوں کی آر بی آئی کو چلے گئے لیکن کچھ جگہ پر کچھ بینکوں میں کوپریٹیو بینک میں کچھ انکوائری کے کارن کچھ انویسٹیگی اکیزشن کے کارن کچھ انکم ٹیسٹ کی ریٹس کے کارن کچھ کیش ہیلڈ اپ تھا کچھ سیز تھا یہ دوسرا موقع ہے جب کیندر سرکار نے بینکوں ڈاگ گھروں اور سہکاری بینکوں کو بیکار ہو چکے نوٹوں کو ریزرب بینک میں جمع کرانے کا سمیہ دیا ہے اس سے پہلے ان سنسطانوں کو نوٹ واپسی کے لیے ایک دن کا وقت ملا تھا یہ سمیہ نوٹ واپسی کی پچاس دن کی افدھی ختم ہونے پر اکتیس دسمبر کو دیا گیا تھا حالانکہ سہکاری بینک صرف دس سے چودہ نومبر کے بیج جمع کیے گئے پرانے نوٹ ہی واپس جمع کرانے سکیں گی ایک تو یہ جو پہلے گلتی ہو گئی تھی اس کو وہ سذار رہے ہیں جب نوٹ بندی کی گوشڑہ کی تھی کچھ بتایا نہیں تھا اگر چار پانچ دن کے بعد انہیں بتایا کہ یہ دسٹرک کو آپریٹیو بینک ہے وہ لوگ پیسے نہیں لے سکتے ہیں اور آر بی آئی کا ماننا تھا کہ ان لوگوں کا جو کنٹرول تھا KYC جو ہم کہتے ہیں نو یو کسٹمر کا کنٹرول اس پر بہت برا تھا اور ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ بہت سی کام یہ لوکل بینک وہ وہاں کے سانیہ پولیٹیشنز کے کبجے میں ہے ان کو یہ ڈر تھا کہ اس سے کالے دھن کو ساف کروا دیں گے لوگ جبا کر کے سرکار نے 31 دسمبر کے بعد زلہ سہکاری بینکوں سے پرانے نوٹ سویکار کرنے پر پابند بھی لگاتی تھی سرکار کو تب لگا تھا کہ ان بینکوں کے ذریعے بڑے پیمانے پر کالے دھن کو سفید کرنے کی کوشش ہو رہی ہے سہکاری بینکوں میں تقریباً آٹھ ہزار کروڑ روپے کے پرانے نوٹ فسے ہوئے ہیں سرکار کے اس فیصلے سے سہکاری بینکوں کا فسا دھن واپس مل سکتا ہے ویت منترالے نے کہا ہے کہ ریزر بینک کی شرطیں پوری کرنے کے بعد جمع کرائے گئی راشی کے برابر راشی دی جائے گی پردھان منتری نے آٹھ نومبر دو ہزار سولہ کو نوٹ بندی کا اعلان کیا تھا تب سرکار نے کہا تھا کہ اسے کالے دھن اور فرضی نوٹوں پر روک لگے گی اس کے بعد دیش میں کل کرنسی کے قریب پچیاسی فیسیدی نوٹ چلن سے باہر ہو گئے تھے اس کے بعد سرکار نے پانچ سو اور دو ہزار روپے کے نئے نوٹ بھی جاری کیے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ زیاکم مرتضی راجستفہ ٹی وی نوٹ بندی کا فیصلہ سہکاری بینکوں کے لیے راحت لے کر آئے تھا لگاتار گھاٹے میں چلنے اور نگدی کی کمی سے جوچنے والے سہکاری بینکوں میں نوٹ بندی کے پہلے چار دن خوب پیسے جمع ہوئے لیکن سرکار نے اچانک سہکاری بینکوں میں پرانے نوٹ جمع گھور روک لگا دی اس کے بعد سے دیش کے تمام سہکاری بینک پریشانی میں تھے دیش بھر میں زلہ سہکاری بینکوں کی ہزاروں شاخائیں اور ایٹی ایم ہیں نوٹ بندی کے آدیش کے بعد ان میں اچانک لیندین بڑ گیا اس کے بعد ان بینکوں کو لگا کہ نگدی کی کمی سے جوجنے کے دن چلے گئے لیکن ایسا نہیں ہوا ریزر بینک نے تمام سہکاری بینکوں میں پانچ سو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹ جمع کرنے پر روک لگا دی اس کے بعد دیش بھر میں سہکاری بینکوں کی تمام شاخاؤں میں لیندین برہ بند ہو گیا اس کا گرامیڈ ارثویبستہ پر کافی برا اثر پڑا ہے دیکھئے کوپریٹیو بینکوں میں پارٹیکولر ڈسٹرک کوپریٹیو بینک وہ کمپیوٹرائز نہیں تھے مینویل وہاں پر تھا سرکار بار بار ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ اپنے سسٹم کو سی بی ایس کریے کمپیوٹرائز کریے وہاں نہیں تھا تو اس قرآن سے جہاں سرکار کو لگا کہ وہاں کچھ گڑھ بڑھ ہے تو سرکار نے دو دن کے بعد ہی وہ چودہ اور پندرہ کے بعد ان کو منع کر دیا تھا کہ آپ پرانے نوٹ نہیں لیں گے تو دو دن میں جو نوٹ آئے وہ ہی پیسہ کوپریٹیو بینک ڈسٹرک کوپریٹیو بینک آر بی ای میں جمع کر آ سکیں گے دیش میں راشتری کرت بینکوں کی 62 فیصدی شاخائیں شہری علاقوں میں ہیں باقی کی 38 فیصدی شاخاؤں میں شیطرے گرامیڑ بینکوں کی 17,007 شاخائیں ہیں ان میں سے بھی کئی قصبائی علاقوں میں ہیں دیش کے 94 فیصدی گاؤں ابھی بھی بینکنگ سوویدھاؤں سے اچھوٹے ہیں ایسے میں زیلہ سہکاری بینک چھوٹے منجھولے اور بھومی ہین کسانوں کے لیے جیون ریکھا کا کام کرتے ہیں پھرانتر یہی ہے کہ یہ دسٹرک کوپریٹیو بینک ریزور بینک کے ڈیریکٹ کنٹرول میں نہیں ہے وہ پڑھتی ہے کوپریٹیو بینک کے سسٹم کی کنٹرول میں اور ان کی ماننا یہ ہے کہ ان بینکوں میں جو پروسیجرز وہ اتنے سخت نہیں ہے کہ دو یا کسٹمر پیسے کہاں سے آئے کس کو کس کو گئے اور بہت لوگ مانتے ہیں اور صحیح بات ہے کہ دسٹرک کوپریٹیو بینک لوکل پولیٹیشنز کے کنٹرول میں رہتی ہے صرف اتر پردیش میں ہی کوپریٹیو بینک کی سترہ سو سے زیادہ شاخ ہیں ان میں پچاس زلہ سہکاری بینکوں کی تقریباً چودہ سو شاخ شامل ہیں کیرل میں چودہ زلہ سہکاری بینکوں کی تقریباً سولہ سو شاخ ہیں مہراشتر میں سولہ زلہ کوپریٹیو بینک ہیں اوڈیش میں سترہ پنجاب میں اٹھارہ راجستان میں انتیس اور اترہ کھنڈ میں دس زلہ سہکاری بینک ہیں ان بینکوں میں پرانے نوٹوں کی لین دین پر روک لگنے کے بعد صرف بینک ہی نہیں بلکہ ان سے جڑے لاکھوں کسان پریشانی میں آگئے ہیں بینکوں میں انتر ہے حالانکہ سب ربی آئی کے انڈر گورن ہوتے ہیں سرکاری بینک بہت سے کام کرنے کے لیے چھوٹ ہے کوپریٹی بینک کو ایسا نہیں ان کا ایک limited دارہ ہے اس دارے میں ان لوگوں کو سر کر سکتے ہیں لیکن دکت ہی ہے کہ کوپریٹی بینک جو کوپریٹی بینک جو کمپیوٹرائز نہیں ہوئے یعنی سسٹم کے ساتھ جو سرکاری بینک اور باقی بینک جو سسٹم میں آگئے کمپیوٹرائز ہو گیا وہ update ہو گئے وہ کوپریٹی بینک نہیں ہو سکے روک لگا دی تھی اس سے بینک کے سامانی لیندین بھی بند ہو گئے اس کا کھیتی پر برا اثر پڑا حالانکہ کوپریٹی بینک کافی حد تک کسانوں کی مدد کر سکتے تھے لیکن سرکار نے یہ راستہ بند کر دیا ایسے میں کسانوں کے سامنے خاد پانی اور بیج کے بھکتان کا سنکٹ کھڑا ہو گیا کوپریٹی بینک میں نوٹ بدلی اور بھکتان پر روک کے بعد سب سے زیادہ اثر کیرل اتر پردیش پنجاب تیلنگانہ آنتر پردیش مہراشر اور بیہار کے کسانوں پر پڑا یہاں ادھکتر چھوٹی جوت والے کسان ضرورتوں کے لیے سہکاری بینکوں پر نر بھر تھے نوٹ بندی کے بعد گرامین علاقوں میں نقدی کا بھاری سنکٹ ہوا خود سہکاری بینکوں کا آٹھ ہزار کروڑ روپے سے زیادہ پرانے نوٹوں کے روپ میں فسا ہے ایسے میں نوٹ جمع کرانے کا سرکار کا فیصلہ سہکاری بینکوں اور گرامین ارخ سوستہ کو نیا جیون دے سکتا ہے محمد فاتح ٹیپو کے ساتھ زیادہ مرتضی راجہ سبھا سرکار نے زلہ سہکاری بینکوں وانی جک بینکوں اور ڈاگ گھروں کو چلن سے باہر کیے گئے پانسو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹوں کو رزب بینک میں جمع کرانے کا ایک انتیم موقع تو دیا ہے لیکن اس کے لیے انہیں کچھ شرطوں کو بھی ماننا پڑے سرکار کے اعلان کے بعد زلہ بینکوں نے راحت کی سانس لی ہے ان بینکوں کے پاس ابھی کروڑوں روپے کے پرانے کرنسی نوٹ ہزے ہوئے ہیں صرف راچی کے ہی کوپریٹیو بینکوں میں کروڑوں روپے کی پرانی کرنسی ہے رزب بینک نے ان کرنسی نوٹوں کو جمع کرنے کی انمتی تو دے دی ہے لیکن اس کے ساتھ کئی شرطیں لگا دی ہیں حالان کہ تمام کوپریٹیو بینک رزرور بینک کی ادھی سوچنا کے مطابق پیسے جمع کرانے کی تیاری کر رہے ہیں سہکاری بینک صرف وہی کیش رزرور بینک میں جمع کرا پائیں گے جو ان کے پاس چودہ رممبر تک آئے ہو بینک اور ڈاگ گھروں میں اس کا بھی کارن بتانا ہوگا کہ وہ نردھارت سمی سیمہ میں ایسے نوٹوں کو جمع کیوں نہیں کرا پائے اس کے بعد اگر ربی سنتشت ہوگا تب ہی نوٹ بدلے جا سکیں گے ایسے میں کرونا روپے کے پرانی نوٹ بدلوا پانا سہکاری بینک کو آسان نہیں ہوگا زیادہ تر سہکاری بینک کمپیوٹرائز نہیں ہے ایسے میں پیسے کا صحیح حساب کتاب سمجھ پانا سہکاری بینک کے لیے آسان نہیں ہوگا دیش بھر میں سہکاری بینک کے سامنے کئی پریشانیا ہیں حالانکہ ریزر بینک کے اس قدم سے یہ بینک گرہکوں کا گصہ کچھ کم کر پانے میں ضرور کامیاب ہوں گے اس کے علاوہ سہکاری بینک کی شاکھاؤں کے پرتی گرہکوں میں وشواز بھی واپس لوٹا پانے مدد ملے گی پیسے کا لیندین بند ہونے اور نوٹ نہ بدلے جانے سے ڈاگ بچت میں کروڑ روپے بھسے تھے صرف پینک کری نہیں بلکہ آم جنت کو بھی امید ہے کہ RBI کے اس قدم سے گرامیل علاقوں میں ارث بیوستہ کو فائدہ ملے گا بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی ویشیش میں وقت ایک چھوٹے سے بریک کا جلد حاضر ہوتے ہیں مجھ مجھ پر اتنا جن نہیں تا مجھ کو بیورو مجھے میرا انصاف چاہیے مجھے میرا حق چاہیے مجھے مجھے مت ہونے دو تو مجھے جینے دو مجھے جینے دو کنیا پھون ہاتھیا پر ہماری ویشیش بیش کرش مجھے جینے دو صرف راج سبھا ٹیلیویشن پر تلا گول کنڈا ہیدراباد شہر کا خاص آکرشن بنا چار قلوں سے مل کر بارویں شتابدی میں وارنگل کے راجہ نے کیا اس کا نرمان ایک سمیں کوہنور ہیرہ بھی تھا اس کی شام اس قلے سے کئی راجونشوں نے کیا راج یہاں موجود ہے کمال کا دھونی سسٹم جس میں قلے کے سب سے اوپر بھاگ میں بیٹھا ویقتی سن سکتا ہے باہر کی آوازیں یہاں ہے شاہی اپارٹمنٹ اٹھاؤ پھل حال راجاؤں کی قبریں اور موجود ہیں شاہی بغیچے یہ قلے ہیں ہندو اور اسلامی سنسکرتیوں کے میل جول کی نشانی قلے کے اوپری بھاگ میں ہے کلا مندل اور ہے ایک مسجد بھی جتنا لوگوں کو آپ آتنکت کر سکے اتنے ہی بڑے آپ ملتا ہے یہ خبر آگ کی طرح دیش بھر میں فائل ہی کیسے سرکار نے ریلوے سٹیشن نہیں بنایا تو لوگوں نے خود اپنے سٹیشن بنا دی زندگی تو اپنی رفتار سے چلتی رہتی ان کی نظر ان کا شہر میں سوریندر پرتاب سنگھ صرف راجسبح ٹیلیویزن پر کیندر سرکار نے بیتے سال آٹھ نومبر کو نوٹ بندی کا فیصلہ لیا تھا اس فیصلے سے پورا دیش سکتے میں آ گیا اس کے تحت نو نومبر سے ہی پانچ سو اور ہزار روپے کے پرانے نوٹوں کو امانے کر دیا گیا اسے ڈی مونٹائزیشن یا ومدری کرن کا نام دیا گیا اور تب سے لے کر اب تک اس بات پر بحث چل رہی ہے کہ سرکار کے اس فیصلے سے نگدی پر کیا اثر پڑا آئیے دیکھتے ہیں ومدری کرن کے بعد کتنا پیسہ سرکار کے پاس واپس آیا حال ہی میں بھارتیے ریزر بینک نے جانکاری دی ہے کہ اب تک پورانی قریب 83 فیصلی کرنسی کو نئی کرنسی میں تبدیل کر دیا گیا ہے کینڈری بینک نے اس بات سے صاف انکار کیا کہ اس سسٹم میں نگدی کی کمی ہے آر بی آئی کے ڈپٹی گورنر بی پی کانونگو نے جانکاری دی کہ آر بی آئی کے تازہ آکڑوں کے مطابق 82.67 فیصلی مدرا کو بدل دیا گیا ہے وولیم کے لیہاد سے یہ 108 فیصد ہے ایک تو یہ جو پہلے گلتی ہو گئی تھی اس کو وہ سذار رہے ہیں جب نوٹ پندی کی کوشڑہ کی تھی کچھ بتایا نہیں تھا اگر چار پانچ دن کے بعد انہیں بتایا کہ یہ ڈسٹرک کو آپریٹیو بینک ہے وہ لوگ پیسے نہیں لے سکتے ہیں اور آر بی آئی کا ماننا تھا کہ ان لوگوں کا جو کنٹرول تھا KYC جو ہم کہتے ہیں نو یو کسٹمر کا کنٹرول اس پر بہت برا تھا اور ان کو یہ ڈر تھا کہ یہ بہت سی کام یہ لوکل بینک وہ وہاں کے سانیہ پولیٹیشنز کے کبجے میں ہے ان کو یہ ڈر تھا کہ اس سے کالے دھن کو ساف کروا دیں گے لوگ جبا کر کے اور پانچ بند کر دی اب تب تک نوٹ لے لی تھی اس سے پہلے پچھلے سال 8 نومبر کو جاری فیصلے کے بعد سرکار نے قریب 87 فیصد مدرہ کو پرشلن سے باہر کر دیا تھا حال ہی میں سنسد کو ویتی راجی منتری ارجن رام میک بھال نے جانکاری دی کہ جس دن نوٹ بندی کا فیصلہ لیا گیا اس وقت 17165 ملین 500 روپے کے نوٹ اور 6858 ملین 1000 روپے کے نوٹ پرشلن میں تھے ان میں سے 82.67 فیصدی نگدی کو بدل دیا گیا ہے حال ہی میں یہ خبریں آئیں تھیں کہ پورے دیش میں گراہک بینکو اور ایٹی ایم میں نگدی کی گمبھیر کلت سے شکایت کر رہے ہیں لیکن ربی آئی کا کہنا ہے کہ سسٹم میں نگدی کی کمی بلکل نہیں ہے ربی آئی نے مانا کہ کچھ شیطروں میں نگدی کی کمی ہو سکتی ہے لیکن ربی آئی نیمت آدھار پر پرستیتی پر نظر بنائی ہوئے ہیں بیورو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی نوٹ بندی کے دوران سرکار نے جب نوٹوں کی عدلہ بدلی سے سہکاری بینکوں کو باہر رکھنے کا فیصلہ لیا تو گرامین علاقوں پر اس کا خاصہ اثر ہوا سہکاری بینک بھارت کی گرامین ارث ویوستہ کی کمر مانے جانے والی سہکاریتہ کا ایک مضبوط حصہ ہیں اور دراصل بھارت میں سہکاریتہ سفلتا کی ان کہانیوں میں شمار ہے جنہوں نے دیش کے گاؤں کو اپنے پیروں پر کھڑا ہونا سکھایا آج بھی دیش کی سہکاری سنستائیں کسان اور دیہاتی آبادی کو سر اٹھا کر جینے کا موقع دیتی ہیں اور شہر سے جڑنے کا موقع بھی ایسے میں آئیے آپ کو اتحاس میں لے چلیں اور بتاتے ہیں کہ سہکاری سنستاؤں نے کس طرح گاؤں کی تصویر کو بتلا آپ کو یہ گیت اور دھون تو یاد ہی ہوگی کہنے کو یمول کا پرانا وگیاپن ہے لیکن امول کو اس مقام تک لانے والی سہکاریتہ کی اتحاس گاثہ کو جاننے اور سمجھنے کی جگیاسہ بھی یہی وگیاپن جگاتا ہے دیش میں سہکاریتہ کی سفلتہ کی سب سے بڑی مثالوں میں سے ایک ہے امول لیکن امول لیکن امول سے کئی سال پہلے سہکاریتہ دیش کے گرامین اور ونچت علاقوں کے لیے وکاس کی نئی روشنی لے کر آئی بیسویں صدی کے شروعاتی سالوں میں جب دیش اکال کے بھیشن دور سے گزر رہا تھا اس کی سب سے زیادہ مار گاؤں دہات میں پڑ رہی تھی جہاں کسانوں کے پاس نہ تو کھانے کے لیے اناشت تھا اور نہ ہی جینے کے لیے پیسے اسی دوران سہکاری ساکھ سمیتیوں کے گھن کی ضرورت محسوس کی گئی سال انیس سو میں میک گلین اور ڈوپلیکس نے مل کر پہلی رن سمیتی بنائی انیس سو ایک میں اکال آئیو کی ریپورٹ اور ایڈورڈ میک گلین کی سفارشوں پر ایڈورڈ لوگ کے ادھیکشتہ میں بھارت سرکار نے سہکاری ساکھ سمیتی کی گھٹن پر مہر لگائی اس کے بعد سن انیس سو تین میں سینٹرل اسیمبلی میں ایک بل لائیا گیا اور آخر کار انیس سو چار میں سہکاری ساکھ ادھینیم اسطیت میں آیا اس ادھینیم کا مقصد کسانوں کاری کروں اور سیمیت سادھنو وادی گرامن آبادی میں بچت سو سہیتہ اور سہکاری تا کی بھاونا کو جگانا تھا تاکہ وہ غریبی سے سوا لمبی ہو کر لڑ سکیں حالانکہ اس ادھینیم میں کئی خامیہ بھی رہ گئی تھی سہکاری سمیتی ادھینیم 1912 پارت کیا گیا سال 1914 میں ایڈورڈ میک گلین کی ادھینیم میں بنائی گئی سمیتی کی سفارش وں کی آدھار پر کسی بھی سہکاری سمیتی کی گھن میں پوری طرح سے سابدھانی براتنے کی بات کہی گئی سال 1919 تک سہکاریتہ کا صدھانت رنگ لانے رگا 1919 میں سہکاریتہ کو مونٹیگیو چینس فورٹ ریپورٹ میں راجے کے وشاہ کے روپ میں شامل کر لیا گیا اور انہیں اپنی سوویدھا نصار قانون بنانے کا ادھکار بھی دے دیا گیا سہکاریتہ بینکوں کا جو گھٹن ہے وہ اسی ناتے ہوا تھا کہ راشتر کرن سے پہلے بینک جو تھے وہ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں تھے راشتر کرن ہو جانے کے بہت سے لوگوں کو سوویدھائے بینکنگ نہیں مل رہی تھی تو لوگوں نے مل کر جو ایک کوپریٹی مومن تھا بھارت کو نئی دشا میں لے جا رہی تھی اور یہ گرامیڑ علاقوں میں لگاتار ثابت بھی ہو رہا تھا اسی دوران پہلے تریبو ونداز اور بعد میں ورگیش کورین جیسے سہکاریتہ کے پرودھاؤں کی بدولت اس میں کئی نئے پریوک ہوئے آزادی کے بعد دیش کے نیتاؤں میں آئی All India Rural Credit Survey سمیتی کی ریپورٹ میں سہکاری سمیتیوں کی اور سے دیے گئے کارز کو گرامیڑ ارثوی وستہ کیلئے سب سے اہم کہا کیا سن 1958 میں راشترے وکاس پریشت نے سہکاری تک لے کر ایک راشترے نیتی بنانے کی انوشن سا کی آبی تک کیا ہے کہ کوپریٹی بینک ہے وہ آر بی ایک انڈر تو ہیں لیکن وہ اگری کلچر منسٹری ان کو گورن کرتی ہے تو ہمارا یہ کہنا ہے کہ اگری کلچر منسٹری کے اندر نہ آکر کوپریٹی بینک کو سیدھا فائنس منسٹری کے اندر گورن ہونا چاہیے اور اس کے لیے ہو سکے تو ایک الگ منترال یا الگ department فائنس منسٹری کے اندر ان کو لانا چاہیے 1951 میں دیش بھر میں سہکاری سنسطھاؤں کی سنکھیا 1.8 1 لاکھ آنکھی گئی اس وقت اس سے جڑے لوگوں کی سنکھیا 1.5 5 تھی 2003 میں دیش بھر 5.4 1 لاکھ سہکاری سنسطھائیں آنکھی گئیں جبکی اس سے جڑے لوگوں کی سنکھیا 22.1 5 کروڑ ہو گئی سہکاری تا کے آدھار پر چل رہی چینی ملیں کولڈ اسٹور افکو اور کربھکوں کے وشال ارورک کارخانے کسانوں کی بیچ امید کی کرن جگائے ہوئے ہیں گجرات کا امول دو دو پادن آج بھی سہکاری شیطر میں اول ہے امول کا وچار تو دیش میں دو کرانتی لے آیا کسانوں کو کرز کی بات ہو بیج خاد کیٹ ناشک دوائیوں کرشی اکرن یا ان کے اتبادوں کے پر سنسکرن ہنڈارن اور وپرن تک کی بات ہو ہر جگہ سہکاری تا ہی کام بھی چل رہا ہے سرکاری آنکڑوں کے مطابق دوہزار نو سے دوہزار بارہ کے بیج صرف تین سالوں میں ہی دو سو نو نئی سہکاری سنسطھائیں کھلی اور ان میں سے کوئی بھی نشکریہ نہیں ہو پائی پیرو ریپورٹ راجی سبھا ٹی وی تو یہ تھا آج کا وشیش نمسکار